بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احسان بھاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کلاسک ڈیجٹرل ٹی وی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد علی صاحب ساجد علی صاحب شاہ سینڈ نیٹ پر کے سیکٹریٹ کے کوڈینیٹر ہیں مقامی حکومتوں پر گیری نظر رکھتے ہیں اور اس آرگنیزیشن کا روحے رواں بھی ہیں آج کے پروگرام میں ہم ان سے بات کریں گے دیکھیں پاکستان میں مقامی حکومتوں کا نظام اس وقت جو ہے وہ لپیٹ دیا گیا ہے کسی بھی صبح میں کسی بھی جگہ پر مقامی حکومتوں کا کوئی بھی نظام اس طرح سے کام نہیں کر رہا جس طرح سے اس کی ضرورت ہوتی ہے عوان کے لئے سپیشلی پنجاب میں بھی مقامی حکومتیں اس وقت جو ہیں وہ تفتل کا شکار ہیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ مقامی حکومتیں بلدیتی نظام اس کو جو بھی نام دے لیں یہ جمہوریت کی نیرسی میں ہوئی ہیں پاکستان میں جتنے بھی بڑے سیاستدان جو اس موجودہ اسمبلی سے پہلے والی جو اسمبلیز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو تمام مشہور سیاستدان اسی نیرسی سے نکل کر آئے تھے تو شاید جمہوری اقدار بھی شاید اسی وجہ سے قائم رہتی تھے تو ہم آج کے اس پروب میں بات کریں گے سعجی صاحب سے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں مقامی اور پاکستان میں مقامی حکومت کا نظام جو ہے وہ کس سطح تک پہنچا ہے اسلام علیکم سعجی صاحب والاکم السلام کی بہت شکریہ سعجی صاحب ہمارے کلاسک ڈیجٹرل ٹی وی کے جو دیکھنے والے ان کے لیے بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں اسپیشلی پنجاب کو اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں مقامی حکومتوں کا یا بلدہ کی اندرام جو بھی نام دے لیں تو کہاں تک پہنچا ہے مستقبل قریب میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کے حوالے سے پاکستان کے تین صوبوں میں جیسے تیسے کر کے سپرین کورڈ اپریشل میں یا جیسے بھی مجبوری میں مقامی کو انتظر تشکیل پا چکی مگر پنجاب جو بڑا صوبہ ہے باتی کے لحاظ سے انفرسٹرکچر ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے مجموعی طور پر ہم دیکھیں کہ اس کے عوام بے نسبت بڑی دکھی ہے تو یہ صوبہ یعنی دوہزار انیس سے آن بڑ انتخابہ سے محروم ہے اگر ہم دوہزار پندرہ سے دیکھیں کہ آخری انتخابہ دوہزار پندرہ میں ہوئے اب اس کے بعد سے انتخابہ تو نہیں ہوئے مگر تین یا چار کبھانی مختلف حکومتیں آئیں ہر حکومت اپنے لفظی کے نتائج لینے کے لیے شاید نتائج یا میرا خیال ہے نتائج تو شاید ان کا اگلا مقصد ہوگا صرف انگیز کرنے کے لیے جیسے ابھی بھی یہ ریسنٹ حکومت نے آتے ہی ایک میٹی بنا دی ہے جس میں سترہ میمبران سباہی اسمٹی ہیں اور تین گوکلا ہیں اب وہ پچھلے اڑائی مہینوں سے میٹی کی میٹی شاید کھیلے ہیں میٹنگ بیٹنگ کر رہے ہیں میٹنگ بیٹنگ کر رہے ہیں لیکن کوئی گراؤنڈ کے کچھ نظر ہوتا نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اور ابھی پچھلے دنوں وزیر صاحب سے ملاقات ہوئی لوکل گورنمنٹ کے تو ان کی باتوں سے کہا انہوں نے نہیں ہے برائے راست مگر ان کی باتوں سے جو امپریشن آ رہا تھا کہ ابھی شاید قریب قریب بھی انتخابات نہیں ہوتے نظر نہیں آ رہے مگر اس کی جو اہمیت ہے جیسے آپ نے اپنے اپنے انکار نہیں کیا جاتا امیدی بات میں کہا کہ بلکہ آئینے پاکستان اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لے نا کہ پاکستان میں تین طرح کی ادارہ یا تین طرح کی گورننس تین طرح کیا اب اس کی تصدیق پہلے طرح ڈاما ڈول بات تھی کہ آرٹیکل سیون میں وفاقی اکروں محضوبوں کی بات تھی اور ساتھ تھا ادارہ مقامی ادارہ اب دوہزار اکیس میں سپرین کورننس کو واضح کیا کہ مقامی ادارہ سمرات مقامی حکومت ہے صحیح اچھا پھر اگر ہم تھوڑا سا ذکر کریں آرٹیکل 32 کا اس میں ہے کہ نمائندگی ہوگی پسمادہ طبقات کی مطلب اس میں انشور کیا منتخب لوگ آئیں کیونکہ ہمارے آئین کی جو سپیرٹ ہے وہ یہ ہے کہ اقتدارہ اللہ اللہ کا پاس ہے مگر جو امانتا ہم نے اختیار استعمال کرنا ہے وہ منتخب نمائندوں لگا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورننس کسی بھی سطح کی ہیں وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے ہیں اب بدقسمتی ہی کہہ لیں یا ہماری سیاسی جماعتوں کی دو عملی ہی کہہ لیں یا اداروں کے بھی کہ ہمیں وفاق میں حکومت چاہیے الیکشن مطلب اسمبلی کا ختم ہوتا ہے الیکشن کا لازمی طور پر ہو گئے پھر اس طرح صوبہ میں بھی آسا ہی ہے مگر مقامی حکومتیں جو شاید لوگوں کے قریب تر ادارے ہیں وہ سالہ سال اگر نہیں ہوں تو وہ اس کی کوئی فکر نہیں کرتا اور اس میں ایک ہمارا آپ کا کسورگی اکھا تک ہے شہدیوں کا بھی کہ ہم اس طرح آواز نہیں اٹھاتے اچھا اس میں میں ایک سوال ہے آپ سے کہ ہمیں یہ ہمارے دیکھنے والوں کے لئے بتائیے گا کہ جو سیول سوائٹی ہے عام شہری ہیں وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کس طرح سے اپنی ایک محصر آواز بلند کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں اسپیشلی بلدیاتی انتخابات یا مقامی حکومتوں کے انتخابات ہو جائیں اس میں سیول سوائٹی کو میرے خیال میں دو تین کام ضرور کرنے چاہیں ایک تو اس کی جو جارگن ہے نا جیسے آپ بھی آپ نے بھی شروع میں بلدیات بلدیاتی یہ وہ کا استعمال کیا ہے اگر ہم تھوڑا سا یہ کانشیس لفظ استعمال کریں کانشیسلی کے لوکل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ گورنمنٹ میں جب لفظ آتا ہے نا تو اس کا اورا ہی اور ہوتا ہے یعنی سننے والے کا بھی کہنے والے کا بلدیاتی دارے کہنے سے وہ شاید اس طرح کی جڑت نہیں بنتی ایک تیار کا تاثر بھی بنتا ہے کہ یہ بائی اکتیار ادارے ہوں اچھا دوسرا اگر ہم اور کوشش کہنے سیول سائٹی ادارے کہ یہ جو ہم لوکل لیڈرشپ ہے ہر سطح کی یعنی ہر جماعت کی اس کو ہم تھوڑا سا اپنا ہم تیار کریں اور ان کو بار بار جا کے کہیں ہم خیال کہنے سے مراد ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ہم خیال تو ہیں مگر شہریوں کے ہم خیال نہیں لیکن میرے خیال میں وہ بھی تو مجبور ہیں اپنی پارٹی کی پولیسی کے شاید اپنی پارٹی کے اندر اپنی پارٹی کے اندر اس ٹوپک کے اوپر آواز شاید اس طرح سے براندی کر پا رہے ہوتے پارٹی پولیسی کی وجہ سے آپ پارٹی لوگوں سے بنتی ہے نا اگر آپ کی پارٹی جیسے ہمیں تھوڑا سا ذکر کروں شاہ حسین ریجل نیٹورک جیسے آپ نے تعریف کروایا شاہ حسین ریجل نیٹورک فارفن کا ایک نیٹورک ہے پنجاب میں ہم سات نیٹورک ہیں تو اب ہم نے پچھلے سال شاہ حسین نے زیادہ تر اور اس دفعہ پنجاب کے دیگر سو چھے نیٹورک ہیں ہم نے ایک مجموعی ایک پلان مرتب کیا جس میں ہم نے رائی آمہ کو تھوڑا سا ہموار کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ڈسٹی کی لیڈرشپ ہے تمام پارٹیوں کی ان کو تھوڑا سا ہم نے سنسٹائز کرنا ہے کہ آپ کی اختیارات نہیں کام ہونے اگر فرض کرلیں آپ کے ایم پی اے اسی سطح سے ہے کسی علاقے سے ہے تو اس کا اختیار ختم نہیں ہو جانا البتہ آپ کی آؤٹریچ بڑھ دیں اب یہ چیز سمجھ تو آتی ہے مگر چونکہ ایک آسان کام ہے نا حکومت کرنا کہ کسی سرکاری ملازم کو کہا کہ شاید وہ بہت سپیڈی کام کروا سکتے ہیں جبکہ جو ایک منطقہ بھی نمائندہ ہوتا ہے ایک مشاورتی عمل جاری ہونا ہوتا ہے پھر وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی شکایات آنا اس پر مشاورت کرنا وہ انہیں لگتا ہے کہ نہیں اس سے ایک تو ہماری آثورٹی کام ہوتی ہے پلس وہ کچھ بعض اوقات یا اکثر اوقات وسائل کا استعمال ہونا نے کرنا ہوتا اپنی مرضی سے اپنی سیاسی جنڈا کو پورا کرنے کے لئے اس سے پھر ان کی بندوں کو باندے جاتے کیونکہ ایک کام انتخب نمائندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے مقامی سطح کا کہ میری پہلے گلی بننی چاہیے یا یہاں ہوسٹرلوں مقامی مسائل مطلب اس کی ترجیح اس سے پکا ہوتا ہے کہ مطلب کتنی عبادی کو گلی میں نے ایک دیکھا سائل صاحب کہ اسلام بات ہو رہے ہیں کانسلر ہم دور ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا میسیج ہے آپ کا مقامی کونتوں کی اہمیت کس طرح سے لوگوں تک یہ میسیج آئے مقامی کونتیں کس لئے ضروری ہیں اس عبادے سے بھی کچھ اپنے ایک میسیج ہیں ہم نے ذکر کر رہا تھا پہلے کہ ہم نے ایک انٹیگریٹر شروع کی ہے جس میں ہم جو مختلف ایکٹیویسٹ ہیں پولٹیکل ہی کہہ لیں یا سوچلی یا سابق کسی سطح پہ لوکل گورنمنٹ سے مبستہ رہیں ان کا ایک چونہ سا پہگام کہ پائمی ضرورت ہے اور صوبہ اس کے مغیرہ جمعہ جی بہت شکریہ جی یہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جناب ساجد علی ایڈوکیٹ صاحب جو ہمیں مقامی حکومتوں کی اہمیت سے اگاہ کر رہے تھے یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں مقامی حکومتوں کا قیام جلد ہو تو ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنی ہوگی تاکہ جمہوریت کی یہ نرسیاں جلد قائم ہوں اور ہمارے صوبے اور ملک کو بہتر سیاسدان میں اثر آسکیں اور لوکل لیڈرشپ مضبوط ہو اپنے مضبان احسان باری کو اجازت دیں انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی ہے جلد ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ